سبجیکٹ ورپ انورجن کی بات کرتا ہوں سبجیکٹ ورپ انورجن کی جب میں بات کریں گے بڑا یہ بہت امپورٹن اور بڑا مزدار ٹاپل ہے بڑا سبجیکٹ ورپ انورجن کی یوں سمجھے اگر میں یہ سنٹس لکھتا ہوں کہ سر تاہر اس مائن تیچر تو مجھے بتائیں اس کے اندر میں نے سر تاہر سنٹس بڑے ہو اس مائن تیچر یہ سبجیکٹ ہے اور اس اس میں کیا چیز ہے تو سر تاہر اس یہ آپ پر ایک لنکنگ ورپ یہ ہے کیونکہ اس کے بعد مائن تیچر ہے ناؤن کے طور پر سمارکو ہے مین ورپ نہیں ہے اگر لکھوں سر تاہر اس ٹیچنگ انگلش تو ہو اس ٹیچنگ سر تاہر what سر تاہر اس ٹیچنگ اور what سر تاہر اس ٹیچنگ انگلش بیٹا یہ ہے ایک سیمپل سٹکٹی جس میں سبجیکٹ آتا ہے ورپ آتا ہے ایک ایسا سنٹس جس میں ورپ پہلے آ دے سبجیکٹ بات میں چل دے جیسے اگر میں کہوں is is سر تاہر is سر تاہر my teacher کیا میرا ٹیچر سر تاہر اچھا مجھے پتہ نہیں تو یہ سنٹس میں میں نے کیا کیا اس ورپ کیسے آ گیا پہلے اور سر تاہر کیا چل گئے بات میں جس سنٹس میں ورپ پہلے آجے سبجیکٹ بات میں آجے ہم کہتے ہیں کیا ہو گئی ہے انورشن ہو گئی ہے یہ بلی جو انورشن ہے بیٹا تھی چار طرح سو ہی ہیں پہلی طریقہ آپ نے بتا دیا انٹراغٹیو ہو جاتی ہے دوسری بیٹا جی ایڈ ورپ آف اینفیسس کے ساتھ ہوتی ہے تیسری ہیر ان دیر کے ساتھ ہوتی ہے اور چوتھی پہلی انٹراغٹیو دوسری ایڈ ورپ آف ایمفیسس یا اس کو ایڈ ورپ آف نگیشن بھی کہتے ہیں ایڈ ورپ آف نگیشن ایڈ ورپ آف نگیشن بھی ہوتا ہے اور یہ ایڈ ورپ آف ایمفیسس بھی ہوتا ہے اس کا سی ہیر ان دیر جہاں کہیں بھی ہیر ان دیر سے سنٹنس آغاز ہوگا بیٹا انوازل ہوگی اور کچھ پریپوزیشن فریز کچھ پریپوزیشن فریز میں کچھ پریپوزیشن فریز میں بیٹا انوازل ہونے والی ہے یہ کلیر ہوگی آپ کو جیسے سرکاہیٹ پیچھے داس دس سرکاہیٹ پیچھ انوازل ہوگی ایڈ ورپ آف نگیشن ایڈ ورپ آف ایمفیسس مراد یہ ہے کہ جہاں کہ اس سنٹنس کا آغاز نیور سے سٹارٹ ہو اب یہ نیور نگیشن ہے نو سونر سے سٹارٹ ہو نو سونر سے نیور بی فور سے سٹارٹ ہو نیور بی فور نیور انٹن نیور انٹن نیور انٹن سے نیور بی فور سے آفن سے آنلی سے نو سونر سے نو سونر سے نو سونر سے نوٹ آنلی سے تو میرے بچوں اس کے بات کیا ہونے والی ہے ان ورشن ان ورشن کا مطلب یہ ہے کہ ورپ اور ہیلپنگ ورپ پہلے آئے گا اور سبجیک بات میں جیسے اب آپ میں ایکزامپل اسے دیتا ہوں اگر میں یہ لکھوں کہ نیور بی فور کارڈوو نیور بی فور کارڈوو ورس سو پروسپرس بیٹا نہیں مسٹیک سمجھ لگیا کیا مسٹیک ہے اس کے لئے نیور بی فور لگا میں اب نیور بی فور کے بعد میں نے کیا کرنی تھی ان ورشن ان ورشن کا مطلب ہے ورپ ہے ورپ کیا نہ تھا پہلے تو یہ کارڈووہ سبجیکٹ ہے اور ورپ ہے مسٹیک ہوئی کی کیسے نیور بی فور بی فور ورس کوڈوووہ سو پروسپرس رہی سمجھ لگیا آپ کو نیور بی فور کی اس کے بعد نیور بی فور کی بتائیں کیا مسٹیک کیا بی نیور انتل آئی ریالائز بتائیں کیا مسٹیک کی میں نے نیور انتل دی آئی ریالائز یہ جب میں نے ہلپی میں پہلے اکرام ہو دکھا ہو جائے گا دی آئی ریالائز اسی راہ سے نو سونر نو سونر نو سونر آئے نو سونر آئی ہیڈ اوپن کر لے نو سونر آئی ہیڈ اوپن دا ڈوڑ اب میں نے کیا مسٹیک کی اس کے اندر اب یہ کہ نو سونر یا پہ دین بھی لگے گا یہ تو آپ پتہ یہ لیکن آئی ہیڈ اوپن کے اندر میں نے مسٹیک یہ کی ہے کہ سبجیکٹ پہلے آیا ہے اور ہیڈ باہت ہے چونکہ نو سونر لگا ہوا ہے تو کیا کریں گے نو سونر ہیڈ آئے او بڑھن آپ یہ ٹھیک ہوتے ہیں لو بات یہ بات سمیں لگی آپ کو نوٹ آنلی نوٹ آنلی ڈیڈ ہی گئے نوٹ آنلی ڈیڈ ہی گئے تو یہ انورجن کریں گے یہ انورجن کیوں کرتے ہیں بیٹا یہ انورجن اسٹری کرتے ہیں کہ سنٹینس کے اندر سٹریس جوالپ ہو جاتا ہے سٹریس آ جاتی چیزیں جیسے میں کہتا ہوں یار آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ کو پتہ جائے گا کھا کھا تو یہ انورجن کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا سمپل بات ہوتی ہے اس کو ہم گماپرا کہتے ہیں جیسے خدا سے حسن ایک روز یہ سوال کیا جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لا زوال کیا ملا جواب کے تصویر خانہ ہے دنیا شب دراز ادم کا فسانہ ہے دنیا ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی ہوئی حسین ہے حتیقت زباد ہے جس کی کہیں قریب تھا یہ گفتگو کمر میں سنی فلک پہ عام ہوئی افترہ ساڑ نے سنی ساڑ نے سن کے سنائی تارے کو اور فلک کی بات بتا دی زمین کے محرم کو کلی کا نمنا سا دل خوف ہو گیا غم سے شباب سید کو آیا تھا سو دوار گئے تو یہ جو جس میں جتنے بھی ورڈ میں سارے بٹا ساری انورجن ہوں بجائے اس کے یہ کہنے کے کہ میں آپ کو بات بتاؤں گا بتاؤں گا میں تمہیں بات کچھ دن کے بعد لگ پتا جائے گا کر تو یہ انورجن ہوتی ہے انورجن میں ہم چیزوں کو سٹریس دیتے ہیں تو یہ بڑا جس کا چیز ہوگئے اس کے بعد ہیئر اینڈ دیر سے ملے بتاؤں بٹا اگر میں کہوں کہ تیم سٹوڈینٹس تیم سٹوڈینٹس اور اس کا بھاب کون سو ہے اس سے پہلے ہم ہیر لگا دیں کیا لگا دیں سپا تو بتاؤ بٹھا گی ہیر ٹین سٹون سے تک ہیر آر ہیر آر ٹین سٹون تو بتاؤ بٹھا کیا ہو گئی ہے تو بٹھا یہ انورشن والے سن ٹینسز میں آپ کو رہنا ہے کہ ورپ اس نے پہلے لگایا ہوگا سبجکٹ بات میں لگا ہوگا تو باز کار ورپ اس نے پڑورل ہوگا اور آگے سنگر لگا ہوگا اور بعض اگر تو گرم اس نے زنگرن لگایا ہوگا اور آگے دو سبلیٹس اینڈ کے ساتھ اس کو تلو لگایا